عبادت میں پھر وہ ہی کہوں گا کہ میں خود کو ذہنی طور پر تیار کر چکا کیسی عجیب بات ہے نا سلمان مامو کے بازے تمہارے پاس کیا کچھ نہیں ہے دنیا کی ساری نعمت ہے اس کے باوجود اس قسم کی بات ہے رافی میں تو حیران ہوں اگر انسان کی خواہشیں کہاں جا کر سٹین کرتی ہیں یہ خواہش بابا جان کی تو ہو سکتی ہے لیکن میری نہیں تو مجھے اچھی طرح سے جانتی ہو میں نے ہمیشہ ویلیوز کو انر کیا جذبوں کو سینے سے لگایا زمین جایداد وغیرہ میرے لیے سانوی سی حیثیت رکھتے ہیں جانتی ہو اس لیے تم پر بروسہ کرتی ہو it's all right everything's will be all right beautiful مجھے بھی سکھنا ہے ٹھیک ہے چلو آؤ ایک سکھیں چاہ اوکے ارے کیا بات ہے ساویتری رک کیوں گئی ارے تم نے تو اندر جی کا من بھی مولیا ہوگا ساویتری بات یہ ہے کہ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کیا بات ہے پوچا رک کیوں گئی تمہارے ناج نے تو اندر جی کا من بھی بولیا ہوگا مہاراج میں تو بس یوں ہی راکھی کے ساتھ پریکٹیس کر رہی تھی تمہاری ماں کے پیروں میں بھی بڑا ہونر تھا مہاراج کیا ماتا جی کو بھی ناچنے کا شوق تھا ہاں کبھی کبھی وہ شوق پورا کرنے کے لیے آ جایا کرتی تھی ادھر شوق پورا کرنے کے لیے لیکن مہاراج مجھ سے تو ماتا جی نے کبھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کی پتہ نہیں اس نے تم سے اور بھی کئی باتیں نہیں کیوں گی پوزا کیا سوچنے لگی راکھی تمہارے کٹاس کے بھید بہت گہرے ہوتے جا رہے ہیں جس طرح پیاس کے چلکے اُترتے ہیں اس طرح باتیں سامنے آ رہے ہیں یہاں ہر شخص بھید ہی تو ہے جسے جاننے کے لیے صدیاں درکار ہوتی ہیں مارجی آخر آپ نے کتنے بھید چھپا رکھے ہیں کس بھید کی بات کر رہی ہے پوجہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے کٹاس کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے پتہ چلا ہے کہ آپ کو ناچنے کا بھی شوق تھا یہ تجھے کس نے بتا ہے مہاراج نے آخر کیوں مارجی آپ نے یہ سب کچھ مجھ سے شیر کیوں نہیں کیا کیوں نہیں بتایا مجھے یہ جو زندگی ہوتی ہے نا پوجہ یہ آہستہ آہستہ اپنے جیرے سے نکاب اٹھا کر اپنے درشن کراتی ہے تیرے لئے اتنا ہی جان لینا بہت ہے کہ تو اپنے ماتا پتہ کی جنم بھومی پر ان کے وطن میں اس لئے وہاں کی مٹی تجھ آہستہ اپنا رہی ہے تم اپنی جڑوں سے دور تو نہیں رہ سکتی نا بس پوچھا سمیں کا انتظار کرو زیادہ سوال مت پوچھو کیونکہ تمہارے ہر سوال کا جواب میری وطن کی ہواوں میں شاید ایسا ہی ہو اپنا خیال رکھنا نہیں بابا اب نہیں میں خود کو زینی طور پر تیار کر چکا ہوں میں زبان دے چکا ہوں اس وقت جب میں آپ سے یہ کہا کرتا تھا کہ عبادت صرف میری دوست ہے آپ مجھے اس رشتے کیلئے تیار کرتے رہے ہیں اور آج جب میں اس رشتے کیلئے تیار ہوں تو آپ مجھے پیچھے ہٹنے کیلئے کہہ رہے ہیں اس وقت کی بات کچھ اور تھی بیٹا وہ اپنے ساتھ زمین کی قوت لے کر آ رہی پلیز بابا ایسا مت کریں فرنہ میں خود اپنے آپ کو بہت کم تر محسوس کرنے لگوں گا اپنے نگاہوں میں شرمندہ ہوتا رہوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں یہ رشتہ ہر حال میں منصور ہے ہاں بابا اب تو ہر حال میں منصور ہے کیونکہ میں نے عبادت کو کچھ خواب دکھائے ہیں اور میں ان خوابوں کو توڑنا نہیں چاہتا ہوں ٹھیک اگر تم خود ہی اپنے آپ کو چھوٹا کرنا چاہتے ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں اے بھگوان کتنا اچھا لگ رہا ہے کتنا سکون ہے کیونکہ 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 بابا کیونکہ ابھی تک میرے ماتے پر ہے لگتا ہے تم شراط صاحب سے کافی متاثر ہو کر آئی ہو موتاثر ہونا تو بہت چھوٹی سی بات ہے لوگ آم لوگوں سے ملتے ہیں تو کتنا متاثر ہو جاتے ہیں ان سے ملنے کے بعد تو کیفیت ہے کچھ اور ہے اتنی پیار بھری آواز میں نے کبھی نہیں سوئی ہاں وہ تو وہ ہیں تمہیں ہو جائے کی علفت مجھ سے ایک نظر میرا محبوب نظر تو دیکھو مجھے راکھی میں تمہیں ایسے پریم کیلئے مبارک بارے دیتا ہوں بھروان تمہیں کامیاب کرے مہاں پوجا کامیابی یا نا کامیابی میرا مسئلہ نہیں ہے میرا مسئلہ صرف عشق سے ہے پر وہ میں کرتی رہوں گے کبھا رجی تم بھی اوم جائے جگ دی شہرے سوامی جائے جگ دی شہرے اپنے اللہ جی کو اپنا رہے پر بنا لو ان سے بہتر راستہ دکھانے والا وقت مہان ہو سکتا ہے جس سے رشتہ استوار کرنا ہے وہ اس سے رشتہ قائم کر لو سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا اندرہ بابا میں آپ کے پاس بہت سے سوالات لے کر آئی تھی کچھ اپنے دھرم کے بارے میں کچھ آپ کے مذہب کے بارے میں لیکن یہاں اگر سب سین سے غائب ہو گیا بس ایک احساس رہ گیا صرف ایک احساس صرف ایک احساس بابا پتہ نہیں کیوں بابا مجھے آپ کی شخصیت ایک ٹھنڈی چھاؤں کی طرح لگتی ہے بہت سکون ملتا ہے مجھے یہاں آگر بیٹا میں تو خود اک تپتے ہوئے ریگستان کی طرح ہوں کسی کو کیا سکون دے پاؤں کا بھائے اسلام علیکم اللہ 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 پوچھا تمہیں یہاں کیسے بس بابا کی باتیں سننے آئے تھی بابا میں اسلام بات جا رہا ہوں کچھ شاپنگ کے لیے آپ کو کچھ چاہیے نہیں بیٹا بس سب کھے سب کچھ ہے رافت مہاری منگنی کب ہو رہی ہے کل تم ضرور آنا اب یہ مات کہنا کہ تمہیں کل کو ضروری کاؤں کم آن یا ڈیفرینٹلی میں آؤں گی ہاں بیٹا ضرور آنا ہم منتظر ہوں گے تمہارے چی بابا ہاں اچھا بابا ہاں بیٹا راکی تو پھر میرے سامنے آگیا تم میرے ایک سوال کا جواب دے سکتی ہو مجھے تیرے کسی سوال کا جواب نہیں سنو اگر تم نے میرے سوال کا جواب نہ دیا تو میرے من کی بے چینی بڑھتی جائے گی پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہیں تم اپنے من میں کسی کو بسا رہی ہے تو پھر کیا تم مجھے اس کا نام بتا سکتی ہو رامداز میں تمہیں پہلے بھی کہا چکی ہوں یہ میرا ذاتی معاملہ ہے اب یہ تمہارا ذاتی مسئلہ نہیں ہے یہ مہراج کی آن اور اس مندر کے شان کا مسئلہ ہے ہو تو اب تم مجھ پر اس طرح حملہ کرے گا میں حملہ نہیں کر رہا ہے راکی تمہیں چتاونی دے رہا ہوں کہ جو بھی قدم اٹھانا سوچ سمجھ کر اٹھانا اے بھگوان پریم کے راستے میں ایسے مرحلے بھی آتے ہیں یو اللہ عبادت نے اپنی زندگی کے اہم سفر کے جانب چلنا شروع کر دیا ہے قدم قدم پر اس کی مدد فرماں میرے مالک اسے اس کی معذوری کا احساس مت ہونے دینا تو رحمان ہے رحیم تو قریب تو تو سب جانتا ہے میرے مالک تیرے سے کیا چھپا ہے میری مدد فرماں مجھ بھی کرم کر دے میرے مالک مجھے ہمت دے سرکار انگوٹھی پینانے کی رسم ہو رہی ہے سرکار آپ کو بلایا ہے جا ہمارے جی بہتر سرکار وہ ہستی کھیلتی مسکراتی گنگناتی لڑکی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے آپ آج اور اسے اس حال میں میں نے پہنچایا پوچھا اس نے نا جانے مجھے کیا ہو گیا تھا میں اسے تنگ کرنا چاہتا تھا لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میری یہ غلطی عبادت کے لئے زندگی بھر کا روک بن جائے گی اس نے مجھ سے لانگ ڈرائب پر جانے کے لئے کہا تھا مگر مگر میرا دل نہیں مان رہا تھا لیکن جب اس نے ضد کی تو میں نے اسے گاڑی میں بٹھا لیا نہ جانے اس دن مجھ پر کیسا جنون سوار ہو گیا تھا میں گاڑی کی سپیڈ بڑھاتا چلا گیا وہ چیختی رہی چلاتی رہی لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی میں اسے چھیڑ آتا اس کے خوف سے لطف اندوز ہو رہا تھا لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میرا یہ مزاک اتنا مہنگا پڑے گا اور آخر وہی ہوا جس کا عبادت کو ڈرتا ہماری گاڑی اُلٹ گئی اور ہم دونوں بری طرح سکمی ہو گئے پھر ہمیں وہ ہسپٹل پچھا دیئے گیا طویل علاج کے بعد میں تو کسی طرح دو تین مہینوں میں ٹھیک ہو گئے لیکن عبادت ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مفلوچ ہو گئی اور وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوئے اس دن سے پشمانی میرا مقدر بن گئی اور میں ہمیشہ اس کے سامنے شمدہ رہا ہوں اس احساس نے مجھے کہیں کہ نہیں رکھا میں اس کا مجرم ہوں میں نے ہی اس سے اس حال میں پہنچا ہے اور شاید اس احساس کی وجہ سے تمہیں عبادت سے شادی کر رہے ہیں ہاں پوچھا تم یہ کہہ سکتی ہے میں نہیں جانتا کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں یا احمدردی یا پھر اپنے گناہ کا کفار آدھا کر ہوں لیکن یہ تمام ایسا ساتھ مل کر ایک ہو گئے ہیں بیری سہم عبادت جیسی پیاری اور اچھی لڑکی کے ساتھ یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا وقت کے فیشنوں کو کون ٹال سکتا ہے پوچھا وہ تو اپنا کام کرتا ہے اور آگی روانہ ہو جاتا ہے اور ہم اپنی بد نصیبیں پر آنسوں بہادیں رہ جاتے ہیں کیا اس حادثے سے پہلے تمہارے من میں عبادت کے لئے ایسے ہی جذبات تھے نہیں وہ میری اچھی دوست تھی اور آج بھی ہے میں نے اسے کبھی ایسی نظر سے نہیں دکھا پوچھا اگر تمہیں ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں اس لئے کہ میں اپنی کتاب میں زندہ کرداروں کو شامل کرنا چاہ رہا ہوں تم جیسے لوگ بابا، عبادت، راکھی، مہاراج، تادیما ان سب نے مجھے زندگی کے نئے روپ دکھائے تم بھی تو ایک کردار ہو پوچھا ابھی نہیں ابھی نہیں رافت ابھی میں کردار بننے کے مراحل سے گزر رہی ہوں ابھی میری حقیقت صرف ایک اوبزرور کی ہے ابھی میں تم لوگوں کو دیکھ رہی ہوں اپنے بھگے یہ جگہ بھال خوب سے ہوتے ہیں کہیں اور چلے جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے اندر ہے اچھائی، بھرائی، عبادت، نفرت نفرت یہ سب تمہارے اپنے وجود میں ہیں اپنے آپ کو تلاش کر لوگے تو سب نل جائے گا اپنے اللہ جی کو اپنا رحبر بنا لے ان سے بہتر راستہ دکھانے والا اور کون ہو سکتا ہے جس سے رشتہ استوار کرنا ہے اس سے رشتہ قائم کر لو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی تعفیق عطا فرمائے میں ہم سب کو اپنی حفظ و مہار میں لکھیں کیا بات ہے؟ کچھ کہنا چاہتی ہے میں دیکھتا ہوں کہ تم روز آتی ہو اور بغیر کوئی سوال پوچھے چلی جاتی ہو میں تو خود ایک سوال بل چکی ہوں پیر صاحب خود اپنے آپ سے جواب لینے کی کوشش میں لگی رہتی ہو یہ ایک عجیب سی کشمکش چل رہی ہے میرے مند میں میں چاہوں بھی تو خود کو اس کشمکش سے باہر نہیں نکال پا رہی ہے شاید عیشور بھی یہی چاہتا ہے ہندو لڑکی ہوں ہاں مہارات شنکر دیال کی بھانچی ہوں میں کیا کوئی ہندو لڑکی اس چوکھٹ پر نہیں آسکتی یہ درمازہ تو سب کیلئے کھلا ہے لیکن لیکن کیا آپ بھی لیکن جیسے شب کا سہارا لیتے ہیں میں بھی ایک عام سا آدمی ہوں لڑکی راکھی نام ہے میرا موسیقی موسیقی میں دعا کروں گا کہ میرا اللہ تمہیں اس کشمکش سے نکال لے گا تمہاری میبرسیوں کو دور کر دے گا موسیقی دواء کروں گا موسیقی موسیقی